اعلیٰ حضرت امام اعلی سنت مجتدین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت جی بی بی ناد پڑھ سکتی ہے فتاہ و رزویہ کی چودویں جلد بی بی ملاد پڑھ سکتی ہے ملاد اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ رہی ہو ناد پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑھو سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑھو سی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جاہیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کے گنجائش ہے تُو چلتی کیوں نہیں حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجموری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سجد عبداللہ کہنے لگے اگر تو پڑھتا کر گئی اگر تو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشریعت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اممہ ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عاشر صدیقہ حضرت سعودہ جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف مو گھر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف بیویوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑے یا چالک نظر پھنے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چیرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا چیرہ نظم اپنے گھر کے اندر بھی پبند رہتی ہے